یہ ناکافی ہے اور اور کمی کرنی چاہیے تھی جو کمی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کریٹ لے رہے ہیں وہ آج بھی ایک غریب کے لیے بہت مہنگی چیز ہے پیٹرول کی خیمت بھی کم نہیں ہو رہی ہے ڈیزل کی خیمت بھی کم نہیں ہو رہی ہے اور جی ٹوئنٹی کے لیے قریب ساڑھے تین چار ہزار کورڈ اوپے خرج کی جا رہے ہیں اگر وہی پیسہ گیا سیلنڈر میں دیا جاتا ہے تو گیا سیلنڈر تین سو روپے میں آ جاتا ہے کہ بہت آج بھی خیمتیں زیادہ ہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کچھ غریبوں کو فائدہ ہو سر انڈیا کٹ بندن کا کیا آپ کیا آپ کی حصے ہیں ہم نہیں ہے نا اس پیس آپ کو تو پتا ہے آپ اتنے گیانی ادمی ہے کیوں گوچھ رہے اسے یہ تو پرانا ان کا ریکارڈ ہے وہی گانا بجاتے رہتے ہیں اتنے سیٹوں پر بی جے پی جیت گئی جہاں پر ہم نہیں لڑے تو پھر اس پر کیا بولیں گے وہ ملے ہوئے تھے کیا بی جے پی سے میں نے میڈیا سے پبلیکل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ جو گھروں کو توڑا گیا بیلڈنگس کو توڑا گیا جس میں زیادہ تر مسلمانوں کے گھر تھے دکانیں تھیں ان کا میڈیکل شاپس تھے یہ کلیکٹیف پنشمنٹ دیا ہے اور سپریم کورٹ کا جو ڈیو پروسس کی جو بات سپریم کورٹ نے کی تھی بغیر ڈیو پروسس کو فالو کیے اس کو توڑ دیا لوگوں کے پاس برمیشن بھی ہے کاغذات بھی ہے ایک گھر کو تو توڑ دیا جس نے ہندو بھائیوں کو پناہ دی تھی اس کا گھر بھی توڑ دیا تو یہ کلیکٹیف پنشمنٹ بھریانہ کی سرکار نے وہاں کے مسلمانوں کو دیا ہے اور جو لوگ نے اس یہ پہلی یاترہ کے پہلے جو ویڈیو جاری کیا تھا ان کے خلاف تو کوئی اکشن نہیں لیا گیا سر مکری بول رہے گی 2019 کے بعد جو رہے جھرکھن میں کہیں بھی مسلمانوں کا لنچنگ نہیں ہوا پہلے 2019 سے پہلے لنچنگ ہوتا ہے پندرہ لنچنگ ہوئی ہے جب سے ان کی کومنٹ آئی ہے ٹوٹل فارٹی لنچنگ ہوئی جس میں 23 کی موت ہوئی سترہ انجوڑ ہوئے یہ بلکل بیس لیس ہے اپنے راجس جوڑی ہر تاجہ خبروں کے لیے آپ ہمیں سبسٹرائب کریں ساتھی ویل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولے